جس کو بچے بڑھے اور جوان سب بہت زیادہ خوش ہو کر کھاتے ہیں تو اس کو بنانے کے لئے یہ دیکھیں میں نے ایک کٹوری سو جی لی ہے اور اس کو اب بہت ہی جلدی بنا سکتے ہیں اس کو میں یہ دیکھیں میں نے ایک کڑاہی لی ہے اس میں میں یہ ڈال دوں گے اس میں ہم نے گھی کا برے بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں یہ جو ہوتا ہے نا گھی کے بغیر میں اگر آپ پر نارمل بنا چاہتے ہیں تو گھی ڈال بھی سکتے ہیں لیکن میں یہ بچوں کے لئے بنا رہی ہوں جیسے کوئی ہوتا ہے ساتھ اٹھ مہینے کا بچہ تو اس کو گھی ٹھیک نہیں رہتنا نا اس لئے ہم اس میں گھی نہیں ڈالیں گے اب اس کو مچ ہی طرح سے روشٹ کریں گے تھوڑا سا کرنا ہے اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے ہم نے کیونکہ ہم یہ کھیر بنا رہے ہیں نا جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے بس اس طرح سے ہلکا ہلاتے جانا ہے یہ دیکھیں ہمارا ہلکا سا روشٹ ہو چکا ہے کلر نہیں بدلا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کرنا ہے اس کو اور میں نے گیس بند کر دی ہے اب اس کو ہم الگ سے نکال لیں گے کیونکہ ہم نے ساری نہیں بنانی ہے ہم بچے جیسے چھوٹے ہوتے ہیں یا کوئی بھی بجوڑ بھی کہہ دیتے ہیں تو ایک دم سے بنا نہیں ہوتے تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم سٹور کر کے دو تین مہینے کے لئے بھی لگ سکتے ہیں جیادہ بھی اس کو مطلب ہے میں تو ایک کٹور لیا آپ جیادہ سے جیادہ بھی اس کو اس طرح سے کر کے رکھ سکتے ہیں اور میں کڑا ہی لوں گی اس میں میں صرف ایک کٹوری ڈالوں گی ایک کٹوری سے ہماری جو ہے دو کٹوریاں بھر کر تیار ہو جائیں گی یہ دیکھیں میرے سیمپل جو ہماری کٹوری ہوتی ہے نا وہ ایک کٹوری لی ہے بس اس کو ڈالنے کے بعد اب اس میں میں ڈالوں گی دو کٹوری دودھ اب اس کو ہم اس میں پہلے ایک کٹوری ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس کا جو گاڑا پہلے تھوڑا سا ہو جائے پھر اس میں بھاد میں جو ہے آدھی آدھی کٹوری کر کے پھر اس میں ہم جڑی جو ہماری دو کٹوریاں وہ پوری کریں گے دیکھیں ایک کٹوری ڈالنے سے کتنا ہمارا گاڑا پناہ گیا نا تو اب اس میں ہم اور دودھ ڈالیں گے چاہے تو آپ اکٹھی ہی جیسے کٹوری ڈال دو چاہے آف آف کر کے اچھے سے مکس کرنے ہیں تاکہ اس میں لنس نہ ہو جائیں تو اس میں میں ایک چمچ جو ہے چنی ڈال رہی ہوں اس میں میں نے دیسی کنگا پیو کیا ہے جو کہ اچھی رہتی ہے سہت کے لیے آپ چاہے تو اس میں چنی بھی ڈال سکتے ہیں اور میں اس میں بہتے لائٹ مٹھا رکھ رہی ہوں آپ اگر زیادہ مٹھا پسند کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ چنی یا پھر جو دیسی کٹ میں نے ڈالی ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہو اور اس میں میں نے اور دھو ڈال کر اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے کر لیا ہے آدھی کٹوڑی ڈالی ہے نا اب یہ آدھی کٹوڑی ڈال دوں گی تاکہ ہمارا جو ہے یہ ٹھیک سے بن جائے اور یہ دیکھیں ہمارا یہ سرلک کی طرح بنتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ یمی ہوتا ہے اور یہ اب بچوں کے لئے بڑوں کے لئے کسی کو بھی یہ بہت جلدی بننے والی ٹو مینٹس کی ریسپی ہے اس کو اب میں بچوں کو دینی ہے تو یہ آٹھ مینے کے بچے کو دینی ہے تو اس لئے میں اس کو اکٹوڑی میں اب ڈال رہی ہوں اس میں میں نے کسی بھی طرح کے کوئی ڈائی فوڈ کا استعمال نہیں کر رہی ہوں لیکن ہاں اگر آپ بڑوں کو یہ دیکھیں یہ بہتیں کھانے میں ٹیسٹ کرتے ہیں اور ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں اب ہم جیسے اب میں اپنے لئے جب بناوں گی نا تو اس میں میں کیا ڈالوں گی ڈائی فوڈ اور آپ اپنے سے بڑوں کے لئے کی جب بھی بنائیں تو ڈائی فوڈ ڈالیں بچوں کو ڈائی فوڈ دینے کی گلتی مت کریں جو آٹھ مینے کا بچہ ہے کیونکہ اس کے دانت نہیں ہوتے نا وہ چبانی پائے گا اس لئے اب میں اس میں داکھیں ڈال رہی ہوں تاکہ بڑوں کو یہ اچھی طرح سے ہم ساب کر سکیں اور بچوں کے لئے اگر آپ نے ڈائی فوڈ ڈالنے ہیں تو اچھی طرح سے پیس کو ڈالیں تاکہ ان کو ویٹامین مل سکیں لیکن ان کو پروبلم کھانے میں بلکل بھی نہ ہو تو یہ دیکھیں ہماری یمی ریسپی بن کرتا ہے جب یہ ہے جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو آپ کو یہ میری ریسپی کیسے لگی آپ مجھے کومنٹ کر کر ضرور بتائیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں Thank you very much